السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے کلڈنہ اور حالات بڑے خراب ہیں کیونکہ روڈ بری طرح سے جام ہوئی ہے کوئی چانس نہیں روڈ کھلنے کے فلحال ایک دن میں بھی لگ جائے گا اور بسرہ گلی پنڈی سے بسرہ گلی تک گاڑیاں آ رہی ہیں اس سے آگے گاڑیاں نہیں آرہی ہیں اور ابھی کچھ حلکار آرمی کے سامنے لوگوں کے help کر رہے ہیں اور 6 سے 7 امباد ہو چکی ہیں ابھی تک جو فلال میں نے خود اپنی خود دیکھیں ابھی تک اور آرمی کے مطابق اس طرح آرمی کے لوگ گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں اور ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے حلکار بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں والیکم اسلام وسیم بھئی باسی تو باسی یعنی سباسی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جتباہ باسی آپ کو فشامدید کہتے ہیں اور آپ پہ ایک گزارش کروں گا بھئی جو لوگ مری آنا چاہتے ہیں فلال آپ مری میں نہ آئے کیونکہ ہوا بڑے سمکین ہے اور تقریباً تین فٹ برف ہوگی اور بری طرح سے لوگ یہاں پہ پسے ہوئے ہیں برف باری میں پنڈی سے بسرہ گلی تک گاڑیاں آ رہی ہیں اس سے آگے گاڑی نہیں آ رہی ہے یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلڈنہ کے ہیں کلڈنہ بازار سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں کلڈنہ کا جنگل ہی جگہ ہو کہتے ہیں اور فیملیز اس وقت اپنی مدد آپ کے پہتے ہیں اور واپس جاتی ہوئی بسرہ گلی سے آگے گاڑیاں جا رہی ہیں اس سے اوپر نہ گاڑی آ رہی ہے اور بڑے مشکل حالات ہیں والیکم سلام راشد بھائی اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں اور چھے سے سات اموات ہو چکی ہیں جو آرمی کے لوگ ابھی میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے تقریباً چار لوگوں کو لے کے جایا گیا لاشیں تھی ہو اور ابھی مزید بھی خدشہ ہے کہ مزید اموات ہوں گے اللہ نہ کرے لیکن جس طرح کے آلات ہیں گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں بلکل جام ہو گئی ہیں ایک ایک بار ویڈیو کو تمام دو شیئر کرنے جو لوگ خواہش رکھتے ہیں مری آنے کی وہ لوگوں کو فیلال یہ خواہش نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ روڈ بلکل بند ہیں پنڈی سے بسرگلی بار بار رپیٹ کر رہا ہوں پنڈی سے بسرگلی تک گاڑیاں آ رہی ہیں اس سے آگے گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں اور یہاں پہ جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے تھے وہ بری طرح پھاس چکے ہیں اور آرمی کے نوجوان ان کی مدد کر رہے ہیں اور ریسکیو ون من ٹو ٹو کے ہلکار وہ بھی عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں اور چھے پانچ چھے اموات ہو چکی ہیں جو میرے سامنے میں نے خود جنازے دیکھے ہیں اور مزید بھی خدشہ ہے اللہ نہ کرے لیکن خدشہ ہے کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں یہاں پہ پاک آرمی کو سلام پیش کروں گا کیونکہ جس طرح سے وہ لوگ کی ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں کلڈنہ کے مقام پہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ بقاعدہ لوگوں کو کھانا پروائیڈ کر رہے ہے اس کے ساتھ گرم پانی یہ گاڑی جا رہی ہے لیکن آگے رستہ بلکل بند ہے ایک ایک بار ویڈیو کو تمام دوست شیئر کر دیجئے یہاں پہ مشین لگی ہوئی ہے اور روڈ کی سپائی کرتے ہوئے مشین تین سے چار مشینیں سنی بینگ میں لگی تھی ایک مشین یہ کلڈنہ کے جنگل میں لگی ہوئی ہے موسیقی 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 ایک بھائی پوچھ رہے ہیں جی آپ کس جگہ پہ حلید بھائی میں یہ کلڈنہ کا جنگل ہے بھائی میں ابھی پنڈی سے آیا ہوں بستہ گلی گاڑی آئی ہے وہاں سے آگے میں پیدل آیا ہوں بقریباً کینٹہ ڈیڑھ ہو گیا مجھے چلتے ہوئے اور پنڈی بلکل بند ہے وہاں سے کوئی بھی گاڑی مری میں نہیں آ رہے وہاں سے آگے کسی طرح میں یہاں تک آ گئی ہوں مشکل سے لیکن آ گئی ہوں اور جو لوگ مری آنا جاتے ہیں فیلال آپ لوگ نہ ہیں یہ تو بہتر ہے کیونکہ حالات آپ کے بالکل سامنے ہیں ویڈیو کی ایک دوہ شیئر کر سو سارے پرہ علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے روڈ بللکل جام کیا ہوا ہے کوئی چانسیز نہیں ہے فیلال روڈ کھلنے کے اور مشین یہاں سے آگے نہیں آ سکے گی کیونکہ مشین کے لئے بالکل رستہ بھی نہیں ہے کیونکہ رستہ میں گاڑی ہیں ہیں اور گاڑیوں کے مالکان جو ہیں وہ اس وقت کچھ پاک آرمی کے انڈر ہیں اور کچھ ریسکیو کے انڈر ہیں پاک آرمی کے کچھ لوگ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا گاڑیوں کے شیشے کے اوپر سے برف اٹھا کے چیک کر رہے تھے کہ اندر لوگ زندہ بھی ہیں یا مر چکے اور چھے سے سات اموات ابھی تک میں نے دیکھی جو میرے سامنے کلڈنہ سے لے کر یہ تقریباً میں سندھیاں کے پاس پہنچنے والوں یہاں تک چھے سے سات اموات ہو چکی ہیں اور اللہ نہ کرے مزید ہوں لیکن خطیات ضرور ہیں میں پوچھتا ہوں غادل بھئی ویڈیو کو تمام دوستے کے ایک بار شیئر کریں گے جی تھوڑا پیچھے تو مشین لگی ہوئی تھی لیکن مشین کا آگے آنا ناممکن سا لگ رہا ہے کیونکہ روڈ بلکل جام کی ہوئی ہے اور روڈ کے دانو سائٹ پہ گاڑیاں ہیں اور مشین کو رستہ ملے گا تو وہ روڈ ساف کرے گی اور گاڑیوں کے ملکان اس وقت آرمی کے انڈر اور ریسکیو ون ون ٹو 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 کے انڈر ہیں کہ آئی اسllenی سے لوostوں کے لیےishop یہ کھانگن کا یہ آپ کیسے کا ہ lifted پریز سے پریز سےہے ہیں انکلی کیسے ہیں ورے پیشاور سے ہیں ہیں انہی دیکھ پریز کے شئرے Wade شیرے کر سا لگے میں ہیں کہ کوئی کنلا بھی ہیں تو کب اچھا جاتے کل دن کو دو بجے کل دن کو دو بجے آئے تھے ٹھیک ہے اور کہاں تک گئے ہیں آگے اچھا تو یہاں پہ کل رات سے آپ فسے ہوئے ہیں کسی نے آپ کی کوئی ہیلپ کی ہے آرمی والوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی آپ کی گاڑی میں کتنے لوگ تھے پانچ لیڈیز بھی تھی آپ لوگ جینٹ سے سارے ٹھیک ہے تو ابھی کھانے پینے کا کچھ ہوا ہے چلیں انشاءاللہ بہتر ہوگا مشینیں آ چکی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ روڈ جلدی کھولے گا اور اللہ بھاگ آپ کی مشکل آسان کرے اور آپ کو آپ کے بیوی بچوں کے پاس اور گھر والوں کے پاس دوبارہ لے کی جائے آمین شکریہ یہ دیکھیں جی ایک انکل آ رہا ہے ان کا بچہ بیمار ہے ویڈیو کو تمام دوستے ایک بار کریں گے شیئر یہ کلڈنہ کا جنگل ہے اور بری طرح سے یہاں پہ لوگ بھسے ہوئے ہیں بروباری میں اور اپنی مدد آپ کے تیت یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک انکل تھے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کی کسی نے کوئی کل سے ہیلپ کی ہے وہ بتا رہے تھے کہ کل دو بجے سے پھسے ہوئے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ پشاور سے پشاور سے کب آئے تھے کل کتنے بجے تقریباً کل گیارہ بجے پھسے ہیں کل گیارہ بجے کے یہاں پہ پھسے ہوئے آپ ٹھیک ہے کتنے لوگ تھے آپ پانچ پانچ لوگ تھے اور الحمدللہ محفوظ ہیں ابھی طرح محفوظ ہیں اور کسی نے کوئی آپ کی ہیلپ کی ہے پاک آرمی کے لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی ہے کھانا پروائیڈ کی ہے پانی وغیرہ پانی بھی پروائیڈ کی ہے رات آپ نے گاڑی میں گزاری ہے اللہ بھاک آپ کی مشکل آسان کریں اور امید کرتے ہیں کیوں روڈ اب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں امید کرتے ہیں کھل جائے گا ٹھیک ہے تو اپنی احتیاط کیجئے اور اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں آمین ویڈیو کے ایک ایک دفعہ شیئر مارسا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشین یہاں سے کیسے گزرے گی کوئی چانس ہی نہیں ہے مشین کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے گزرنے کا روڈ بلکل اسلام علی کو بھائی کیسے آپ silam علیہ بن کری جیسے ٹھیک ٹھیک این کے پاس کوئی چسک ہےدس جیسے ہو location ہے کہ مرچ سے ہے ھیک مرچ سے ہے ٹم یقین ساو پھاتی ہے وہ گاڑی کا مجھوسہ ہراملہ interns گھرے ہ تھے ہستے ہووروں میں بھشتے ہو grace تو رات کیدھر گزاری ہے گاڑی میں آپ اکیلے تھے مطلب لیڈیز تو نہیں تھیں لیڈیز شکر ہے چلیں اللہ بھاگا آپ کی مشکل آسان کریں ایک دوہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانچ سے چھے مواد میرے سامنے مطلب جو میں نے ڈیڈ بوڈیز دیکھی ہیں ابھی تک ہو چکی ہیں اور امید کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں کہ مزید نہ ہوں لیکن ہتھیات زیادہ ہیں امواد کے کچھ جس طرح سے گاڑیاں پھسیمی ہیں بوڑے لوگ بھی ہوتے ہیں لیڈیز بھی ہوتی ہیں جلدی جلدی پہنچا ہے ادھر آگے دس منان کا سفر پہنچا ہے سلام علیکم کیسے ہیں سر خریے سے آپ آرمی سے ہیں جی جی کیسے ہیں تھوڑا ٹائم دیں گے آپ خود دکھ رہے ہیں چلیں چلیں یہ پاک آرمی کے نوجوان اس وقت لوگوں کی مدد کر رہے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ اس وقت مصروف ہیں اور گاڑیوں کے شیشوں سے برف اٹھا کے یہ چیک کر رہے ہیں کہ اندر لوگ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پاک آرمی کے لوگ اس وقت لوگوں کی برپور مدد کرتے ہوئے سلام ہے پاک آرمی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے برف صاف کرنے والی مشین کے گزرنے کے چانسز بلکل کم ہیں نا ممکن ہے کیونکہ دانو سائٹس پہ گاڑی ہیں اور گاڑیوں کے اندر لوگ بھی موجود ہیں اللہ بہتر جانتا ہے زندہ ہیں یا مر چکے ہیں لیکن کچھ لوگ موجود ہیں اندر اور پاک آرمی کے لوگ یہاں پہ لوگوں کی حل پرتے ہیں اور گاڑیوں کو چیک کر رہے ہیں شیشے سے برف گلاس سے برف ہٹا کے لوگوں کو چیک کر رہے ہیں آیا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں تمام دوستوں کو شکریہ ویڈیو کو ایک بار تمام دوست شیئر کریں یہ ساکھتی پہنچر میں آپ پھوٹ رہے ہیں ہیتنا منتا ہے بڑا راستہ رہ گیا یہ کیمپ لگا سلام علیکم خان جی کیسے ہیں ٹھیک ہو جی خریت سے ہیں خریت سے ہیں کہاں سے آیا ہوں ہم نوشیرہ سے آیا ہوں نوشیرہ سے جی کب آئے تھے پرس آئے تھے دو دن پہلے آئے تھے دو دن پہلے اور یہاں پہ بروباری میں کب سے پسے ہوئے ہیں رات سے پسے ہوئے ہیں رات سے رات پہ ہم نے گھر دیں گے گزاری ہے ابھی سانس نہیں آ رہا ہے اس لئے نکلے ہیں اچھا بلکل اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اچھو جن کی کمی ہو رہی ہے یہاں پر اچھا تو اس سلسلے میں رات بار آپ نے گاڑی میں ہی رات گزاری ہے ہاں رات گاڑی میں ہی گزاری ہے ٹھیک ہے ہمڑے وغیرہ ساتھ تے لیکن ابھی گزارا نہیں ہو رہا چلے الحمدللہ اور اس سلسلے میں کسی نے آپ کی ہیلپ کی ہے جی آرمی والے آئے ہیں آرمی والے ہمیں نکالے ہیں کھانا دی ہے سب کچھ موجود ہے نیچے اس نے بولا آپ آ جائے ابھی ہم نکلے گاڑی سے ابھی تک تو ہمارا اوصلہ تھا کہ گاڑ روٹ کل ہو جائے گا نکل جائے گا اور آپ کے تمام دوست جو آپ کے ساتھ تھے وہ سارے محفوظ ہیں جی وہ دو آگے ہیں وہ پیٹرول لینے کیلئے گئے تھے لیکن ہم نے اسے کہہ دیا کہ آپ وہیں رکھیں کچھ لوگوں کی امواد بھی ہوئی ہیں رات کچھ لوگ فوت بھی ہوئے ہیں رات کو بارہ سے تیرہ بندے فوت ہوئے ہیں بارہ سے تیرہ بندے فوت ہوئے ہیں سترہ بندے فوت ہوئے ہیں سترہ بندے یہ ہے بھائی بتا رہے ہیں کہ سترہ بندے فوت ہوئے ہیں تو اللہ پاک رحم کرے اللہ پاک رحم کرے شکریہ جی بھائی اس وقت ہم سندھیاں کے قریب پہنچ چکے ہیں اور حالات بلکل آپ کی سکرین کے سامنے تقریباً تین فٹ کے قریب برباری اور یہاں پہ پاک آرمی کے لوگ اور ریسکیو ون من ٹو ٹو کے لوگ یہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے اور اپنی مدد آپ کے طے بھی لوگ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے گاڑیاں سمان اپنا اسی طرح چھوڑ کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو کو ایک بار دوست شیر کریں گے اپنی جالے سے دروس پہر لانتے ہیں میں تاگ ہوں میں نکلو باہر ہاں 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 جان رہی گیت اللہ پاک ترم کسی سلام علیکم بھئی کیسے دھو ٹائم دیں گے نہیں سلام علیکم برف ہے بھائی تقریبا تین فٹ کے قریب برف ہے اور مزید الکیل کی برف ابھی ہو رہی ہے اور بری طرح سے لوگ یہاں پر پھسے ہوئے روڈ کے دانو سائٹ پر گاڑی ہیں روڈ بلوک ہو چکا ہے باقی پیچھے کون دے گے چھوٹے کون دے گے وہ بھائی اللہ نہ کرے آئے بھائی کیسے ہم تو آئے ہیں فیصلہ بات سے کب آئے تھے بھائی ہم آئے ہیں کل کے آئے ہوئے ہیں کل گیارہ بجے کے فیصلے ہیں اپنی گاڑی تھی ہے لوکل ہوتے تھا ورنہ چلے جاتے ہیں صحیح تو گاڑی ادھر ہی فسی بھی ہے ابھی گاڑی ادھر فسی بھی ہے ٹھیک اور رات کیسے گزاری آپ لوگوں نے رات نہ پوچھیں ہم نے کس طرح منج کیا ہے مارے دوست یہ گئے ہیں پٹرول ختم ہو گیا گاڑی میں اچھا وہ جا کے لے کے آئے ہیں مار روڈ سے ٹھیک تو آپ کو بتا رات بارہ بجے ہیٹر ہو گئی رہا تھا گاڑی میں ہم نے ہیٹر نہیں چلایا اسی ویسے چلیں ہم میڈیکل فیل سے تعلق ہے بہت ساری فیملیاں جو ہیٹر چلایا تھا وہ اس کے مسال کا شکار رہی ہیں اچھا اور آپ کے سامنے کوئی امبات ہوئی ہے رات کے سامنے نہیں ہم نے ہمارے سامنے نہیں ہوئی لیکن بتا رہے ہیں ہم نے ریکی نہیں ایک گاڑی ہے ابھی سے اس کے بعد رفت گی رہا ہے وہ چار دوست تھے کہہ رہے ہیں وہ ان کی اور کسی نے آپ کو رات کو آپ کی ہیلپ کی ہے اپروچ کی ہے رات تو خیاد جو ادھر کے مقین والے تھے وہ کیوں لیکن ابھی فوج آئی ہے انہوں نے کافی ہمیں جو ہے نا وہ تسلی دی ہے ہم اب ان کے کیمپ میں ہی جا رہے ہیں ذرا سٹیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں سر جی الحمدللہ کیا نام ہے بھائی کا آتف شہباز آتف شہباز بھائی کہاں سے آئے ہیں لاہور سے لاہور سے بھائی کب آئے تھے آپ ایک دن دو دن پہلے دو دن اور کب سے بھرپ باری میں پسے ہوئے کل گیارہ مجھے کل گیارہ بجے سے ابھی تک بھرپ بہت تھی کل شام کو تک سات بہت کہاں تک آکے گئے ہیں یوپیہ تک نتیہ گلی وہاں سے واپس آئے ہیں اور کہاں پہ گاڑی پس یہ جگہ کا نام بتا ہے جہاں پہ آپ کھڑے نا یہاں سے کوئی ڈائی کلومیٹر آگئے ہیں اچھا ملو بیدری صندیہ کے آس پاتھ کی اس جگہ کو صندیاں بھولیں صندیاں 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 اچھا کتنے لوگ تھے چار لوگ تھے پیر گریہ سے بچ گئے ہیں جی الحمدللہ ہم بات ہوئی ہیں ڈیٹ میں نے کچھ ڈیٹ بوڈیز دیکھیں ہیں ہم لوگ جاگتے رہے ہیں گاڑی کے آگے پیچھے کرتے رہے ہیں کبھی کھول دیا کبھی بند کر دی صحیح ہی ہے کیوں کہ میں پتہ نا اکسیجن ہمیں کم ہو جاتا ہے جی بلکل ٹیٹر میں بیٹھنا ہم اچھا نہیں ہے تو کسی نے آپ کی ہیلپ کی اپروچ کیا کسی نے آرمی آئی ہے ماشاءاللہ لیکن پہنچی صبح ہے چلیں پہنچی ہے دیر آئی دروستہ ہی جی ہم پاکستانی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئی دروستہ ہی کھاتا تھوڑا کھاتا کھاتا کوئی بات اچھا تو کھانا بغیرہ پروائیڈ کیا آرمی نے کھانا تو ایسا اچھا کوئی پروائیڈ نہیں ہو ایسے وہ پوچھ رہے ہیں ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں مسئلہ مسائل کو مرہ آپ لوگ جینڈ سے سارے ایک دن دو دن پہلے چلیں گے چلیں بھائی شکریہ آپ کہاں سے ہیں میں ادھر سے لوکل ہوں مری اچھا تھی شکریہ یہ جی پاک آرمی کے لوگ یہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے اور جیسے لوگ بتا رہے ہیں جو جو آگے جا رہے ہیں یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں صبح اپروچ کیا گیا ہے صبح آرمی کے لوگ ہمارے پر آئے ہیں اور کلڈنہ کے نزدیک تو رات کو ہی لوگ بتا رہے تھے کہ رات کو لوگ آئے تھے آرمی کے لئے اچھا ہیں بلڈ ٹریشر کی ہوگی کھوڑی بھائی مشین برف صاف کرنے والی سینی بنگ میں تین سے چار مشینیں لگی ہوئی تھی اور ایک مشین یہاں پہ کلڈنہ کے جنگل میں لگی ہوئی ہے اور حالات بالکل آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ ڈانو سائٹ سے جام کی ہوئی ہے سو یہاں سے مشین کا آگے جاننا مشکل سا کام ہے اور نممکن لگتے ہیں یہ اس گاڑی کے اوپر میں آپ کو برف دکھاتا ہوں یہ اس گاڑی کے اوپر میں آپ کو برف دکھاتا ہوں یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی کتنی برف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑیوں کے اندر لوگ موجود ہیں فیملیز ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں تک انفرمیشن ملی ہے تو سترہ لوگ آج رات گاڑیوں میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ آرمی کے ایک نوجوان تھا اس نے مجھے بتایا ہے اور چار سے پانچ ڈیتھ آڈیز کو میں نے خود دیکھوں یہ لوگ گاڑیاں سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن فائدہ کو ہی نہیں ہے کیونکہ میں پنڈی سے ہا رہا ہوں اور بسرہ گلی تک گاڑیاں آ رہی ہیں بسرہ گلی سے آگے روڈ سنی بینگ تک کھلا ضرور ہے لیکن گاڑی نہیں چل سکتی وہی گاڑی چل سکتی ہے جس کے پاس چین ہے ٹائر کور کرنے والے اور آگے سنی بینگ سے آگے حالات بلکل آپ کے سامنے یہ ایک گاڑی ہے اس کے اوپر دراخت گی رہا ہوا ہے اور بری طرح سے یہاں پہ لوگ بسروں ہیں اللہ بات ان کے مشکلوں کا آسان کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی دراخت گی رہا ہے گاڑی کے اوپر بری طرح سے پیدا ان کے لئے ایہو ایہو بید بید شکریہ موسیقا یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ گاڑیاں سمان سارا کچھ لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے اور رکھ کر رہے ہیں کلڈنہ کا آرمی کیمپ کا کیونکہ میری انفرمیشن کے مطابق وہاں پہ آرمی میڈیسن بھی پروائیڈ کر رہی ہے کھانا بھی اور اس کے ساتھ پانی چاہے جو بھی ہے وہ آرمی لوگوں کو مہیا کر رہی ہے اور کلڈنہ کے بلکل نزدیک مشین ضرور روڈ کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس سے آگے مشین کا آنا ناممکم ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ جو ہے وہ دانو طرف سے بلک کیا ہوا ہے اور جب تک ایک سائیڈ کلیر نہیں ہوتی تو روڈ کلیر نہیں ہوگا اور مشین آگے نہیں آسکتی تمام دوستے ایک بار ویڈیو کو کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی برف ہے تقریباً یہاں سے مشین کا گزرنا ناممکن سا لگ رہا ہے کیونکہ جب تک ایک سائیڈ کلیر نہیں ہوگی تو مشین آگے نہیں جا سکے گی سائیڈ کلیر نہیں ہوگی سلام علیکم چاچا کیا لیا شکر ٹھیک ہے شکر کیا جائنی آسو یو بی آنے یو بی آنے ماشاءاللہ کیلئے ادھر آئے سے آ کال تیری دو بجے نے پھسے میں آئی چیلی رہی تھا لے ایک فوٹ بھی نہ لے بندے نے مطلب نال آئے سے یا تو سائیڈ کھڑی 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 سائیڈی 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 تیاری کرنے ایک سائیڈ رنڈی تیاری کرنے ان کو اپنی جان بچاند باقی تھے گھڑیوں سے تک لوگ دیں راتی روٹی ہوٹی کو کھا دیا بندے نے کار چلے گئے راتی کار کی نہیں کہا بڑی خدمت کی تھی اس گھڑیوں سے جڑے لوگ سے گھڑیاں مجھوں نے ہی کہا مطلبوں نے کسی لوگوں پوچھے آپ آلے آکر بہت لوگوں یہ تھے جتنے بھی گھڑائی لوگ تھے جسرے ہی مدرسج کی نہیں کہ چھوٹے ہیں بچے ہیں بچے ہیں انہوں نے کھانے بھی نہیں انظام کیتا ہے کھانے بھی نہیں آرمی نے آرمی نے لوگوں آرمی نے بھی بنیمہ بھی مدد کرنے تقریباً کتنے ایک بندے مرے ہوئے راتی ہیں؟ ستارہ بندے مرے ہوئے گڑی ہیں چلو جی شکریہ یہ دیکھ لیں جی ایک انکل تھے میں ان سے اپنی زبان میں بات کر رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً سترہ لوگ اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ یہ بتا چکے ہیں کہ آلموسٹ سترہ لوگ جو ہے وہ رات کو اس برفباری میں اپنی گاڑیوں میں فوت ہوئے ہیں 820 لوگیں ایک دفعہ ویڈیو ہوگا کر دیں شیئر تو لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ آپ لوگ اگر مری میں آ رہے ہیں تو مربانی کریں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے اپنے گروہ میں رہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ محفوظ رہیں پنڈی سے رستہ بلکل کھلا ہوا ہے بسرہ گلی تک اور اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ شکر لگا یہ انکل ہیں جی آپ لوگوں کی یہاں پر لگتا ہے ہیلپ کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں یہ کہاں سے ہیں آپ لوگوں نے ہیلپ کرنے مطلب کھانے شانے دینے ہونے پانی وغیرہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا نا سنو زیاب یہ لوگوں نے ہیلپ کرنے ہیلپ کرنے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک سوئی اجرد ہے جی ماشاءاللہ چلو اللہ پاک سوئی اجرد ہے بہت شکریہ یہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور مری اس سے پہلے کچھ لوگ مری کے اگینس ویڈیوز بناتے تھے اور سوشل میڈیا پہ کہ لوگ اچھے نہیں ہیں اس طرح ہی ہے وہ تو الحمدللہ لوگوں نے یہ ثابت کی ہے کل سے مری کے لوگوں نے یہ ثابت کی ہے کہ امیمانوں کی نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور زندہ دلانے مری سلام پیش کرتے ہیں جی آپ کو نو سو تیس لوگ ایک دفعہ ویڈیو ہو کر کر دیں جی شیئر تو کافی لوگوں تک یہ میسیج یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ روڈ بلکل بند ہیں آپ اپنے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اور مری آنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے یہاں پہ ایک نیوز میں دیتا چلوں آپ کو کچھ لوگ کیونکہ ویڈیو میں ابھی میرے ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں تو نیچے کومنٹ بھی پن کیا ہوا ہے تو نیوز یہ ہے کہ رات پرو باری میں ابھی تک کی جو نیوز ہے وہ سترہ لوگ سترہ لوگوں کی اموات ہو چکی ہے اور مزید اللہ نہ کرے کہ اموات ہوں لیکن ختشات کیونکہ بہت زیادہ ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بھئی آپ یہاں سے لوکل ہیں نہیں نہیں میں مزفر آباد مزفر آباد آپ گھومنے کے لئے آئے تھے نہیں نہیں میں گاڑی چلاتا ہوں اچھا سواری تھی آپ کے ساتھ کل پک کیا تھا ان کو پس اچھا ابھی وہ لوگ چلے گئے ہوں تو آپ کی گاڑی تک کدھر پسی ہوئی ہے گاڑی مل ہی نیری ہے رات کو آپ نے چھوڑ کے چلے گئے تھے نہیں نہیں رات کو گاڑی میں تھے صبح اٹھ کے گئے ہیں سنی بنگ سے جائے کھانے پینے کے لئے ابھی دونڈ رہا ہوں گاڑی مل نہیں رہی چلے اللہ بھاک آپ کے مشکل آسان کریں اور وہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے سارے لوگ سلامت چلے گئے وہ پنڈی کے تھے لوگوں لڑکے تھے چاروں کے تو رات کو کس طرح گزارہ کیا آپ نے کبھی اٹر لگاتے کبھی باندھ کرتے کمبل ایک تھا گاڑی میں ایک ہی مطلب آپ اکیلے تھے نہیں چاروں وہ سوپو گئے لڑکے چلیں بھائی شکریہ شکریہ اور آتے ہوئے میرے ساتھ کچھ لڑکے آئیں وہ لاہور سے آئیں تو اگر کوئی لاہور سے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اور مری کا رخ آپ نہ ہی مسجد ہے مسجد میں بیٹھ جائیں ایک ایک ڈیٹھ کلومیٹر ہے کیسے ہیں بھائی آپ اللہ کا شکریہ میرے خیال سے آپ حافظ ساتھ ہیں کیسے ہیں میں آپ کو بچانا نہیں ہوں میں چلیں شکریہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوں پندرہ سو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی تقریباً یہاں پہ ہیلپ کر رہے ہیں بس یہ سب سے پہلی بات ہے انسانیت انسانیت کی قدر ہونے چاہیے اور ایک انسان کو تعمل کرنا پوری انسانیت کا قدر اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے بعد ماشاء اللہ انسان جو بچ جائیں لوگ میں نے سنے رات کو کہ کچھ لوگ جی بلکل سترہ ہم بات ہوئی ہیں لیکن کریں میں اس کے بعد رو رہا ہوں بس اپنی طرف سے جو ملتا ہے اس کو یہی کہتا ہوں بھئی چلے جو گھر بھی ہے اور مسجد بھی ہے مسجد میں بھی ہیٹر لگایا ہے اور ہماری جامعہ عثمانی الحمدللہ اللہ باق عثمان عثمان صاحب کو جے خیر تعاف فرمائے کہ انہوں نے بھی ایک اچھا بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے ہیٹر بھی لگا ہوا ہے بچوں کو لے کر میں لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں مسجد میں گھر جانا چاہتے ہیں ابھی بھی دو تین فیملی ہمارے گھر میں ہیں الحمدللہ اللہ اللہ پاک آپ کو جزا دے اور آپ کے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ہمارے گاؤں کے تقریباً اکثر لوگ ہیں بائی مران ہیں اور لوگ بھی ہیں سارے آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے اسی طرح کہایا آپ نکلیں لوگوں کو قریب میں بزار کے قریب جو لوگ تھے ان کو مسجد میں بھی تو وہاں پہ مسجد میں آپ لوگ کو کھانا بھی پروائیڈ کر رہے ہیں کھانا ابھی تک تو نہیں کیا ویسے کیوں کہ جس جس کو میں نے کہا ضرورت ہو بتائی وقتی طور پر کوا وغیرہ گرم چیزیں تو ہم نے پہنچائی ہیں جو بھی گنجائش ہو سکتی تھی جس جس ساتھ ہی کو ہم نے کہا الحمدللہ سجاد بھائی ہیں جو آگے گئے ہیں جو آگے گئے ہیں سجاد بھائی پتہ نہیں گالپن وہ ہی تھے پہلے انہوں نے کیاری رکھ ہوا تھا ٹھیک ٹھیک الحمدللہ یہ ہے کہ لوگ کر رہے ہیں اور انسانیت کو بچائیں یہ دیکھیں اتنے لوگ فسے ہوئے یقین کریں ہم خود اگر کسی دوسرے شہر میں جا کے اس طرح فسے ہیں بہت مشکل ہو بہت مشکل ہو بڑے بڑے لوگوں کو ابھی منہ روتے ہوئے دیکھیں بہرحال چلیں اللہ باکھ سب کے حفاظ شکریہ جی جزاکاللہ حافظ ساتھ یہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور بڑی اچھی کاویش ان کی اور لوگوں کی یہاں پہ ہیلپ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آگے گاڑی ہے سوری مسجد ہے رتی گلی کے مقام پہ یہاں پہ لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہ آپ کی گاڑی کدھر بھی نہیں جائے گی آپ کا اسمان بھی ادھر ہی ہوگا آپ مربانی کریں اور مسجد میں چلے جائیں اور بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ فیملیز میرے گھر میں بھی موجود ہیں اسبے توفیق جو میں ہیلپ کر سکتا تھا وہ میں لوگوں کی کر رہا ہوں سلام علیکم سر جی کیسے ہیں آپ تھوڑا گلاس نیچے کر دیں گے کیا نام ہے بھائی کا نازم نام ہے میرا صحیح والے گنسام کیسے ہیں جی آپ قریب سے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میرے پیارے بھائی ہم آئے ہیں سامباد سے سامباد سے کب آئے تھے بھائی ہم آتیسرا دن ہیں اچھا تو رات کا تو رستے بلاک ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک بیچ میں کوئی ڈیڈ باڈیاں بھی ہوئی ہیں صحیح یہ جو کومت ہے نا کومت کچھ نہیں کہا رہی ہے جی بالکل صحیح اصل جو بات ہے کومت کے آگے ماری پیل ہے جلد جلد جو وام زلیل ہو رہی ہے ان کو راستے کلیر کر کے دیں صحیح وہ وام اپنے گھروں میں پہنچیں ٹھیک اور رات یہاں پہ گاڑی میں گزاری ہے کتنے لوگ تھے ہم دس باران لوگ تھے فیملی تھی ساتھ لیڈیز بھی تھی لیڈیز بھی تھی ہم فیملی کو ہم کیمپ پہ چھوڑ کر ہیں آرمی کیمپ پہ آرمی کیمپ میں تو ہم دونوں ادھر رہے ہیں ہم دو گاڑی ہیں ساتھ ایک گاڑی ہے گا فیملی ساری ہم چھوڑ رہے ہیں کیمپ پہ تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ کو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں سجیشن ہے میری کہ آپ بھی یہاں پہ گاڑی کو اپنی لوگ کریں کیونکہ میں آ رہا ہوں پنڈی سے ٹھیک ہے آپ کو رستے جگہ کا معلوم نہیں ہے یہاں سے تقریباً پندرہ کلومیٹر آگے آپ جائیں گے بسرہ گلی آتا ہے ٹھیک ہے تو بسرہ گلی میں وہاں سے آگے گاڑیاں جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہاں تک کوئی چانسز نہیں ہیں گاڑی جانے کے تو آپ کو یہاں پہ ویٹ کرنا ہمیں رسک لے رہے ہیں کہ یہ جو بیچ میں تھوڑی سی مشین لگی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں کہ آگے نہ جائیں گلڈرنا چوک تک ہم چلے جائیں اس لئے گاڑیوں بیٹھے ہیں کہ فیملی در چھوڑ آئے ہیں چلو گے گاڑیاں مدر لے کے جا سکیں نہیں ایک بات مطلب آپ اپنے ذہن سے تھوڑا سا کام میں اور اپنی سنس کو اگر یوز کریں تو گاڑیاں کیونکہ روڈ کے دانوں اطراف میں ہیں بلکل یہ بات آپ کو ٹھیک ہے تو مشین یہاں سے کیسے آگے آئے گی کوئی چانسز ہیں وہاں جہاں پہ لازٹ ٹائم ابھی مشین میں پیچھے دیکھ کے آئے تھا وہاں سے مشین کے آگے آنے کہ چانسز بہت کام ہیں میں بلکل آپ کے ساتھ ساتھ آیا ہوں اچھا کیونکہ میں نے چیزیں ٹھائی گئی تھی دو دفعہ آپ سے رستوں میں نے مانگا میں آئیں صرف اس علیہ سے بیٹھ گئے ہیں کہ تھوڑا سا شاید رستہ ملی جائے تو آپ بلکلیں لے جائیں اس وقت آپ کو جلد ہے جلد عمران خان کی اکومت سے آپ متفق ہیں نہیں مطمئنی نسوری بہت تانگ ہیں بہت تانگ ہیں بہت تانگ ہیں عمران خان کی اکومت سے اس سے پہلے بھی مری گومنے کے لیے آئے ہیں آپ کافی دفعہ آئے ہیں تو کوئی پرابلم اس سے پہلے یہ پہلی دفعہ ہوئی ہمیں سال میں تین چار دفعہ دیں تو رات کو کھانے کا کیا بندواز تھا کھانے کا کچھ نہیں تھا جو مارا پنا تھا گاری میں بسکٹ وغیرہ یہ کچھ ہوئی ابھی بھی میں چیزیں لے کے آیا ہوں ابھی ہم کچھ کھا پی گے تو درام کریں گے چلے میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں آپ باڑی لوگ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ پیچھے ایک مسجد ہے دریگلی اس جگہ کا رتیگلی نام ہے ہیٹر لگا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو جو لوکل لوگ ہیں وہ آپ کو کیوا چائے وغیرہ جو بھی ہے ان کے مطلب حضب توفیق وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں گے آپ کے لئے بہتر رہے گا یہاں پہ گاڑی میں ویٹ کرنا یہ سرہ سر بے وکوفی ہوگی اپنے ساتھ زیادتی بھی ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزا کر اللہ جی بہت شکریہ یہ دیکھیں جی ایک درخت یہاں پہ گاڑی کے اوپر گرہ ہوئے یہ مناظر بلکل آپ کے سامنے ہے روڈ کے دانوں اطراف میں گاڑی ہیں اور مشین کا یہاں سے آگے جانا نا ممکن ہے اور ایک بھائی یہاں کے لوکل ان کا نام میں لینا چاہوں گا آپ سے ساتھ یقین مانے ان کو دیکھ کے مطلب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جس طرح سے وہ خدمت خال کر رہے تھے اور عوامو ناس کے لیے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور برپور طریقے سے وہ مطلب یہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی بیس میں کال آرہی ہے تھوڑا ویڈیو بلا رہو گی اس کے لیے معذرت خواہوں اور یہ ایک اور دو درختیاں پہ گرے ہوں ہیں یہ بلکل بس یہاں پہ بال بال بچی ہے مال آرہی ایک خلطی دیئے جی ایک خلطی دیئے جی بہن سنو پہ دیئے جی انیس سو لوگ ایک دفعہ ویڈیو کو بدر کر دیں شیئر تو کافی لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جی راستے پوری طرح سے بند ہو چکے ہیں کوئی چانس نہیں ہے راستہ کھلنے کا یہ جناب مری ہے کلڈنا اس جگہ کو بولتے ہیں اور مری کا جنگل ہے یہ اور یہ ایک بھائی گاڑی کے اوپر اپنا کارڈ چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی گاڑی کی شنافت کر سکیں جب وہ واپس آئے گا بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مشینز سینی بینگ کے اندر تین لگی ہوئی تھی جو روڈ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے بعد ایک مشین یہاں پہ کلڈنا کے جنگل میں لگی ہوئی تھی تو وہ مشین جہاں پہ لازٹ ٹائم لگی ہوئی تھی کلڈنا کے جنگل میں وہاں سے آگے آنے کے کوئی چانسیز نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ کے دانوں اطراف میں گاڑیاں کھڑی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں ہٹیں گی تو اس کے بعد ہی کچھ چانسیز ہیں مشین کے آگے جانے کے اور روڈ ٹلیئر ہونے کے تو حکومت پاکستان سے لوگ بھی یہاں پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نظر سانی کی جائے کیونکہ سترہ ہم وات ہو چکی ہیں آرمی کے ایک دوست نے بتایا اور تینچار بننے سے بھی کنفرم ہوں ہے اسلام جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بھائی اپنے گروہ میں رہیں اور محفوظ رہیں اور مری کا روخ فلحال آپ لوگ نہ ہی کریں تو بہتر ہے دو چار دن کے بعد یہ برف انشاءاللہ ایسی ہی رہے گی اور روڈ کلیئر ہو جائیں گے پھر آپ مری کا روخ کریں اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سلام علیکم سار کیسے ہیں بھائی خرید سے کہاں سے آئیں پیارے بھائی مردان سے مردان سے آئیں اچھا ماشاءاللہ اور کب آئے تھے آپ کل آئے تھے کل آئے تھے نام کیا بھائی کا زہیب زہیب بھائی تو کتنے لوگ تھے آپ بھائی پانچھے پانچھے کونسی گاڑی ہے آپ کی یہ بھائی یہ گاڑی ہے آپ کی اور جینٹس ہی تھے یا لیڈیز بھی تھی ایک لیڈیز تھی ہمارے تھا اچھا وہ چلی ہی ہیں اچھا تو یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد فلال نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور اور بھی جتنے لوگ مجھے ملے ہیں میں ان سے یہ بتا رہا ہوں یہاں پہ لوکل لوگ ہیں وہ آگے ہیں دریہ گلی جگہ کا نام ہے رتی گلی ٹھیک ہے وہاں پہ مسجد ہے مدرسہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ جائیں ہیں وہاں پہ ہیٹر لگا ہوا ہے وہ لوگ آپ کو مطلب حسبے تفیق جو بھی چیز ان کے پاس ہے وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے کعوہ ہو چائے ہو یا جو بھی چیز ہو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آرمی کے لوگ ہیں ان کا کیمپ یہاں پہ لگا ہوا ہے وہ بھی لوگوں کی ہلپ کر رہے ہیں میڈیسن دے رہے ہیں کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کا ویٹ کرنا کا مقصد کوئی بنتا نہیں ہے نہیں ہم جا رہے بس پیم دیا جائے گاڑی لوگ کریں خلال کوئی چانس نہیں روڈ کھلنے گے ٹھیک ہے سمان جو قیمتی پڑا ہوا ہے اپنے ساتھ لیں اور یا تو آرمی کیمپ میں چلے جائیں یا پھر آپ مسجد میں چلے جائیں ٹھیک ہے اور رات کو ادھر گاڑی میں گزاریے جگہ نہیں ہے ہوتل میں ظاہری بات ہے ہوتل پھر سارے بھوک ہوئے اور کھانے وغیرہ کیا ہوا ہے رات کا کھانا نہیں کھایا اسی طرح کچھ بھی نہیں کھایا تو ابھی یہاں پہ آپ گاڑی لوگ کریں میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ آگے جائیں یا پیچھے چلے جائیں تو آپ فیملی کو ادھر ہی بولیں کہ آپ ادھر رکھ جائیں آپ ادھر چلے جائیں ہمارے دو بند نہیں در رہے تین ادھر رہے تو اس وجہ سے اوکے رہے گا ہمیں در جا رہے چلے سارے ایک سائیڈ پہ چلے جائیں اور کھانا وغیرہ رکھائیں کیونکہ سترہ عام بات اس سے پہلے ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو آپ بالکل بے اتیاطی نہ کرنا اور اتیاط سے کام لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا ہم تقریبا رتی گلی کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اب گاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہے اور پہلے اس سے پیچھے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ روڈ کے دانوں سائیڈ بلوک تھی دانوں سائیڈ پہ گاڑیاں تھی اور اب ایک ہی سائیڈ بلوک ہوئی ہے یہاں سے آگے مشین جا سکتی ہے راستہ کلیر ہو سکتا ہے لیکن رتی گلی سے لے کر کلڈنک کے قریب تک کوئی چانس نہیں ہے کہ مشین وہاں سے آگے آسکے کیونکہ روڈ بری طرح سے بلوک کیا ہوا ہے اور گاڑی گاڑی کے ساتھ جڑی رہی ہے کوئی چانس نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی کے بھائی یہاں پہ لوگوں کی ہیلک کرتے ہوئے اور بچے یہاں پہ روک رہے ہیں اور فیملیز کی ہیلک کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ اپنے مدد آپ کے طرح لوگ یہاں سے کچھ لہوری بھائی ہیں وہ انجوئے کر رہے ہیں لیکن جو فیملیز ہیں ان کے لئے مسئلہ اور پرابلمز ہوتی ہیں کھانے کا نہ ملنا اور بچوں کی فیڈرز کا پرابلم ہوتا ہے یہ تقریباً ہم جی رتی گلی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور آپ گاڑیاں یہاں سے مطلب گاڑیاں جو تھیں وہ یہ لاسٹ گاڑی مجھے ابھی نظر آ رہی ہے جو فسیوی ہے اور کلڈنہ سے لے کر رتی گلی کے تھوڑا پیچھے تک رتی گلی کہہ لیں آپ وہاں تک روڈ بلکل جام ہے کوئی چانسز نہیں ہے مشین کے آگئے آنے کے مشین ظاہری بات آئے گی لیکن ٹائم لگے گا ٹو پائنٹ ٹری کے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں آپ سے زارش کہ ایک ایک بار ویڈیو کو کر دیں شیئر اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا کہ آپ اس وقت جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں اور برف کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ علاق یہاں پر بڑے خراب ہیں اور سولہ سے انیس سموات ہو چکی ہیں میری انفرمیشن کے مطابق جو مجھے آرمی کے ایک بھائی تھے انہوں نے بتایا ہے چار سے پانچ لوگ لوگ تمام جو سوری دوست جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں اور یہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں اور سگنلز کا یہاں پہ ایشو ہو رہا ہے آپ ویڈیو بلا رہو گی اور برف تین سے چار فٹ برف پڑ چکی ہے اور پھر سے بزاتا جانوں آپ کو کہ سترہ سے انیس یا اٹھارہ ہم بات ہو چکی ہیں میری انفرمیشن کے مطابق پانچ سے چھے ڈیڈ بولیز جو کہ آرمی کے لوگ اور ریسکیو کے لوگ لے کے جا رہے تھے سنی بینک کی طرف وہ میں نہ خود دیکھیں اب میرے اپنی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے سردی کی وجہ سے اور ہاتھ بھی جواب دیتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں دریہ گلی کے رتی گلی کے یوسی دریہ گلی کے وہ ان تمام لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ان کو رتی گلی اسمانیہ مسجد میں شفٹ کر رہے ہیں اور ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنی گاڑیوں کو لاغ کریں اور آپ رتی گلی کی طرف رخ کریں جبکہ دوسری سائیڈ پہ ایکر دیکھا جائے تو آرمی کے لوگ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں ون من ٹو ٹو کے لوگ اور آرمی کے اور سنی بینک سوری کلڈنہ کلڈنہ کیمپ ہے آرمی کا وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو کھانا میڈیسن اور جو بھی سہولیات آویلیبل ہیں آرمی کے پاس وہ پروائیڈ کر رہے ہیں سوالی میں سوالیلیبل ہیں سوالیلیبل ہیں سرگیو کیسے آپ کو دیکھو سوالیلیبل ہیں اور رات کہاں پہ گزاری آپ نے گاڑی میں اور کھانا وغیرہ چلیں شکریہ یہ انکل تھے بات میرے خیال میں ان کو ٹھانڈ لگ رہی ہے تو زیادہ جلدی میں تھے سترہ میل ٹھول پلازا سے آگے میں فیضاباد سے لوکل ٹرانسپورٹ سے آیا ہوں سترہ میل ٹھول پلازا کے اوپر وہاں پہ بلکل کوئی گاڑی آگے نہیں آنے دے رہے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو واپس بیج رہے ہیں آرمی کے لوگ پولیس رینجرز اور میں وہاں سے آگے ٹھول پلازے کو کراس کیا پیادل چل کے آیا تو آگے دو گاڑیاں کھڑی تھی تو وہاں سے آگے بسرہ گلی تک روڈ کھلا تھا وہاں تک پہنچا بسرہ گلی سے آگے میں پیادل ہی ابھی تک چل رہا ہوں اور پھر سے بتاتا چلوں کہ رات برفباری کی وجہ سے اکسیجن کام ہونے کی وجہ سے انیس سموات ہو چکی ہیں آرمی کے مطابق اور جو یہاں پہ لوکل لوگ موجود تھے ان کے مطابق رسکیو والوں کے مطابق یہ دیکھیں جی آرمی کے دو نوجوان اس وقت لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور گاڑیوں کے گلاسز سے برف ہٹا کے چیک کر رہے ہیں کہ لوگ زندہ بھی ہیں خود پر سامنے سلام یہ دیکھیں یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ گاڑی پھسی ہوئی ہے اور کتنی برف ہو سکتی ہے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں برف بھی بڑھتی جا رہی ہے تقریباً تین فٹ کے قریب برف باری ہوئی ہے اور یہ درخت یہاں پہ حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد وہ ایکشن لیں اور امرجنسی تو نافذ ہو چکی ہے لیکن صرف لوگوں کو روکا جا رہا ہے یا لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی اقتام نہیں کیے جا رہے اور لوگ ان کی فیملیز بری طرح سے یہاں پہ پسے ہوئے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہیں اور گاڑیوں میں پٹرول ختم ہو گیا ہے ہیٹر نہیں ہے تھنڈ کی وجہ سے بچے جو فیملیز کے ساتھ رو رہے ہیں یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے بروباری سے نکل رہے ہیں اپنا سمان اپنے گاڑیاں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں اور کسی طرح یہ لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور مزید یہ لوگ دو سے چار گھنٹے آگے چلیں گے تو بسرہ گلی سے آگے راولپنڈی کی گاڑیاں جا رہی ہیں سنی بینک اور چٹا موڑ اس ایریے میں خلال گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں روڈ بلاگ کیا ہو گئے تو مجھے دیجئے جی اجازت کیونکہ میرے ہاتھ کافی تھنڈے ہو گئے اور انشاءاللہ پیو سے دوبارہ سے لائے ہوں گا یہ یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں کہ آرمی کے لوگ یہاں پہ یہاں پہ ماں جی ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ جی اللہ پاک ان کو جزا دے آرمی کے لوگ اور یہ لوکل بھائی ہیں جو دری اگلی سندھا تعلق ہے یہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یہ ماں جی کافی عمر کی ہیں بھائی پیچھے کوئی کرسی والا آرہ ہے ہاں وہ جا گیا بھائی وہ ابھی جا رہا تھا بھائی پیچھے کوئی کرسی والا آرہ ہے یہ دیکھیں جی دراغتی رہو ہے روڈ اس نے پوری طرح سے بلوک کر رہی ہے یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے حکومت پاکستان کو یہاں پہ اپیل کروں گا اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کہوں گا ویڈیو کو شیئر کریں کہ یہاں پہ حکومت کو سیریس ہونا پڑے گا اور اگزام کرنے ہوں گے عملی کا روائی کرنی ہوگی تب جا کے یہ مسئلہ سلجے گا لوگ پوری طرح سے پھسے ہوئے اور ان کے پاس کوئی چانسیز نہیں ہے یہاں سے نکلنے کے کھانے کے لئے کوئی چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس اور پھر سے بتاتا چلوں میری انفرمیشن کے مطابق سترہ سے اٹھرہ لوگ رات بروباری میں ان کی ڈیپ ہوئی ہے تو آپ مجھے دیجئے جی اجازت اللہ حافظ